ناغرک ہسپتال میں آمجن کے لیے سرکار نے فری میں دوائیاں دینے کی یوجنا آرمب کر کے ایک بہت بڑی راحت پردیش واشیوں کو دی ہے لیکن فتہ باد کے ناغرک ہسپتال میں ایسا نہیں ہے یہاں فری میں دوائی لینے کے لیے دھکے کھانے پڑ سکتے ہیں اور ساتھ میں بے اجت بھی ہونا پڑ سکتا ہے جی ہاں پرانے بس ٹینڈ کے پاس رہنے والے راج کمار کے ساتھ ایسا ہی ہوا وہ اپنے پتنی اور بچے کے ساتھ ہسپتال میں جو دوائیاں لینے گئے تو وہاں نکت سٹاپ نے دھکے دے کر انہیں لائن سے باہر کر دیا اتنا ہی نہیں ان کے ساتھ گالی گلوچ کی گئی اور بے اجت کر کے ہسپیٹل سے باہر نکلنے کو کہا گیا آپ خود سن لیجئے راج کمار کی جبانی ان کے ساتھ کیا ہوا ہم دوائی لینے آتے ہیں تو کبھی دوکٹر نہیں ملتا اور کبھی ٹائم بے یہ سٹاپ بتاتا نہیں ہے جب امرجنسی کی پرچی دی جاتی ہے تو آگے بھیڑ لگی ہوتی ہے ان کا سٹاپ ہمار سے بتمیجی سے پیش آتا ہے بات کرنے کی بجائے بتمیجی کرتا ہے اور پرائیویٹ سٹاپ سارا بولنے کی بلکل سینس نہیں ہے بلکل بھی کوئی اکل نہیں ہے یعنی کہ میرے ساتھ ایک چار سال کا پانچ سال کا بچہ تھا جس کی وجہ سے کہ میں دوائی لینے آئے تو دوکٹر صاحب سے میں نے ان کے سٹاپ سے بات کی ان کا سٹاپ میرے کو کہتا ہے کہ ان کا سٹاپ میرے کو دور بھی بیوار کرتا ہے یعنی کہ میرے بچے کے سامنے میرے بیوی کے سامنے ان کا سٹاپ میرے کو دھکا مارتا ہے یہ چیلنج میں نے کیا ان کو اچھا ہاتھا بھائی کیا آپ کے ساتھ ہاں ہاتھا بھائی کیا کس نے کیا ہے یہ اندر جو ان کا پتائیویٹ سٹاپ رکھا ہوا ہے یا ٹھیکے دار کے ٹھیکے بھی رکھا ہوا ہے یا مجھے نہیں پتا لیکن اگر ہمیں ڈوکٹر نہیں ملے گا تو ہم ڈوائی کیسے لیں گے کس نے کیا جا آپ کے ساتھ آتا ہے آتھا بھائی کس نے کیا آتھا بھائی ان کے جو گیٹ پر کھڑے ہوتے ہیں انہوں نے کیا پرچی لینے والے پرچی لینے والے تو آپ کسی کا ڈوائی کروانے آئے تھے ڈوائی چل رہی ہے یا کئی لمبے ٹائم سے اگر ہمارے کو ڈوکٹر ہی نہیں ملے گا تو پھر ان کا ڈوائی ہم کسی اور ڈوکٹر سے لیں گے تو بیچ میں یہ کہہ دیتے ہیں وہ مریضہ آپ کا ڈیو نہیں ہوتے کاروائی اچھی ہوتے سٹاپ اگر انیلویز صاحب یہ کہتے ہیں کہ ہمارا سواستی کے اندر بلکل صحیح ہے سواستی کے اندر اور ہمارے ڈاکٹر سب ٹائم ٹیول پر ملتے ہیں تو یہاں تو کوئی پرچی وڑا بھی ٹائم ٹیول پر نہیں ملتا یہ کوئی اکیلہ ایسا ماملہ نہیں ہے یہاں پر پہلے بھی کئی ایسے ماملے سامنے آ چکے ہیں اوچھا عدکاریوں کو شکایت کرنے کے بعد بھی یہاں نکت کرمچاریوں پر کوئی کاروائی نہیں ہوئی ہے اس کے چلتے ان کرمچاریوں کے حوصلے کافی بڑھ چکے ہیں پتے بعد سے شاہد رکھایا کی ریپورٹ